السلام علیکم جی دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر نظر آ رہی ہے تو اس میں اس کا یہ جو کلامپ ہے یہ ہم کیسے لگاتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب اس کو لگانے کی کوشش کریں تو میں آج آپ اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے لگتا ہے اور اس کا پائپ ہے اس کو اس کے اندرے ہم کیسے لگائیں گے اور اس کا کلامپ ہے اس کو ہم کیسے لگائیں گے تو چلیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کو جو ہے اس طرح ہم نے کھولنا ہے یہ اس کا باہر والی سائد ہے وہ ہم نے نکال لینی ہے یہ اندر والی بھی نکال لینی ہے اسی طرح اس طرح سے کھولیں اور اسی طرح یہ سیٹ باہر نکال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس قسم کی چیز آپ کو نظر آئے گی تو اس کو اس کے اندر لگانا ہے اور یہ ایک سائیڈ جو اس کی یہ دیکھیں یہ دو سائیڈیں ہیں یہ جو ہے بڑی والی جو سائیڈ اور یہ جو اس کی کالر ہے اس کو ہم ایسے اوپر رکھیں گے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ یہ جو کلمپ لگانے کا طریقہ ہے اس میں دیکھیں یہ گول انہوں نے شکل اس کی بنائی ہوئی ہے اس کلمپ کی تو یہ اور اس طرف یہ دیکھیں اس طرف انہوں نے کٹ دیا ہوئی تو یہ سائیڈ جو ہے یہ اوپر کی طرف آنی ہے اور یہ سائیڈ نیچے کی طرف آنی ہے جہاں سے پائپ اس کے اندر ڈالنے ہیں تاکہ جب ہم اس پہ پائپ ڈالیں گے تو وہ پائپ جو ہے اس جگہ پہ جا کے فن جائے گا اس لیے تیار کرنی چاہیے یہ جو ہوتی ہے جو زیادہ کی سائیڈ وہ اوپر آئے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پائپ لگائیں یہ وہ بھائی، یہ ہے یہ کے اندر ہی پائپ vazگر become تو اس طرف اس کے ساتھ ہم لگائیں گے تو اس کی اندر ہم jogo ہو اس چطہنا ہے اس ایسے exacerbating اسی طرح یہ جب دوسرا ہے اس کو بھی ہویں اور اس کے بعد پہلے ہم نے اس کے اندر پیچ لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا اس کو دبائیں گے پوش کریں گے اور اندر ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا تھوڑی سے اس کو چھوٹ لگائیں دیکھیں جی یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ جو کالرے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا لگا ہوا ہے اس کا سٹرکچر جو بنا ہوا ہے نیچے سے اس کا سپرنگ سا اس کے اندر یہ جو لوہے کی اس کی سائٹیں تھیں گلمپ کی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس طرح یہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سیٹ ہوتا ہے ایک اس طرف ایک اس طرف سے اس کا یہ جو کٹ والی سائٹ ہے وہ ہم اس پائپ کی طرف اس لوہے کی طرف جو ہے ہم کریں گے اس کو ایسے اور اس کے آگے ہم یہ جو ہے پیچ لگائیں گے پہلے ایک طرف لگا لیں پیچ لگائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم دوسری طرف جو اس کا یہ دوسری تسائی ڈالا پیس ہیں وہ ہم یہ در لگائیں گے اور یہ پیچ لگائیں گے ہم 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 سورا سا لوس کریں گے تاکہ دوسری طرف سے ہو جائیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم یہاں پر جو ہے ٹائٹ کریں گے برابر کر رہا ہوں تاکہ کورنا طرح سے گلائش ایک جیسی رہ جائے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو جو ہے یہاں پر ٹائٹ کرنا ہے بار بار جو ہے بارہ کی چابی یا تیرہ کی چابی ہوتی ہے اس سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ تیرہ کی چابی ہے کیونکہ یہ تیرہ کا نٹ ہے اس طرح اس طرف سے بھی ٹائٹ کریں اور جو ہے اس طرح سے بھی ٹائٹ کریں اب اس میں جو ہے وہ پائپ ڈالنے پہلے آپ اور اس کے بعد اس کو ٹائٹ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو پھر پائپ اس کے اندر نہیں جائے گا جیسا کہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹائٹ کیا تو اگر تھوڑا سا فرق ہے تو آپ تھوڑی کی مدد سے اپر سے اس کو جو ہے تھوڑی کے ساتھ چوٹ لگائیں تو یہ پائپ اندر چلا جائے گا یہ ہے وہ اچھی طرح نظر آگے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہ یہاں پہ جو ہے بلکل جو ہے اندر سے ہی بیٹھئی ہے پہلے اس کو یہاں پر ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ جس بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی سیٹ جو ہے سیکل پہ لگا کے جو ہے آگے پیچھے کر کے جہاں پر آپ اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے تو اپنے حساب سے چٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے이죠 ہے ہے ہあー اصان ہے لیکن تھوڑا سا اس کےی 손 창 سے یہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا ٹریقہ�� ہو سانسے والا ہوتا ہے باقی تو نار Happiness ہے تو میں سے آپ کو یہ جو میں نے اس کی طریقہ بتائیں اس کی سمجھ آگئی ہوگی مفارات زاٹل کہتے ہیں اس کو یہاں پر جرمنی میں اور یہ دیکھیں یہ فکس ہوگی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے اندر سے یہ نظر آجیں پائپ والی جگہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے آپ کو یہ نظر آئے گی یہاں پر بھی میں اگلی لگا رہا ہوں یہ پائپ بلکل جو کٹ تھا اس کے ساتھ جا کے لگ گیا ہے اور یہ ہماری سیٹ دیکھیں بلکل فکس ہوگی ہے اور اس کو ہم سیٹ پر لگا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی اسلام علیکم موسیقی موسیقی